بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ بعد حمد السلام نهایت ہی محتشم سامین حضرات میں کی لمبا جوڑا خطاب نہیں کرنا صرف اختتامی تے دعایہ الفاظ انہیں لفظیں ہاں احتفا کرے سا کہ الحمدللہ سمع الحمدللہ پورے علاقے باستے وہوں نے عزازہ لگا لے کہ پہلے این رحمت جے چشمیں بیچوں علمی چشمیں بیچوں صرف بال ناظرہ پڑھتے فارغ تیندہن یا قرآن پاک دا حفظ مکمل کا انتفا رہتے دیا این دفعہ میں بھی جائے میں لے خبر سننئے میری خوشی دی انتہا نہیں رہی کہ این ادارے ریچ جتاں شاید کہیں ذہن نے سوچا بھی نہ ہو سی کہ ساری کوئی بچی این ادارے بیچوں دین دا مکمل علم حاصل کا انتفا ریچ ہے اپنے پچھلے دور کو اگر تھوڑا جا لے خوشا میری خیال کے مطابق کہیں سوچا بھی نہ ہو سی یعنی میں لجھے لفظیں یہیں آقا ہوں کہ تولہ ادارہ مقام تے پہنچ گئے جتاں تو ساتھ سوچ کو بھی نہیں پہنچا سکتے کہ ہیک بچی دے عالم بنامن کو میرے آقا نے اشارت فرمائے عام طورتِ اصلا ہیوں دا مشاہدہ کریں کہ میرے آقا نے فرمائے جائے ہیک بچی کو علم لیتے وہ پورے گھرانے کو علم لیتے عام طورتِ جتنا بھی سادیاں غلط رسومات جہلانہ رسومات سابقا نزیادیاں ادا تھی ان اس آجاں عورتیں خواتین کون شروع تھی ان تو بچی دے عالم بنا نال علاقے کو کیا فیدہ تھی سی وقت نہیں نہ تم مسائل میں ترد سڑا ماہا ہزار ہا مسائل ایسے ہیں جی رہ چیزہ سالے واسطے حرام کوئی نہیں لیکن سالے پالے خواتین میں خاصتہ عورتِ حرام سمجھا ہوئے ہیں کچھ چیزہ ہوئے ہیں جنہیں مکمل طورتِ سارے واسطے حلال کوئی نہیں جیز کوئی نہیں سواب کوئی نہیں لیکن سارے خواتین نے انہیں کو سواب سمجھا ہوئے ہیں صرف ایک مثال میں ہم سمجھ بھی اس ہو کہ عام طورتِ جائے والے چھوٹا بچہ روئے ہیں کہیں جاہل خاتون کو اے علم کوئے نہیں کہ میں دودھ ان کو پلا سکتیاں حالتِ جنابتِ جبھی دودھ پلاون دی شرم میں کوئی جادت ہے بھئی بھئی لیکن بال روندہ روندہ ماری کوئے بھام ہے جائے دین دے علم کو حاصل نہیں کیتا اوپچی کی نہیں بھی آپ نے بال کو دودھ نہیں پلیں گی کیونکہ شریعت کا نواہ کیا پڑ ہے یہ جتنا بھی مزارات دے ہوتے ملوتیاں ہوئے ہیں انہیں دے جھمار تاڑیاں ہوئے ہیں انہیں دے سارے رسومات ہوئے ہیں غلاف چارنا ہوئے ہیں شادی بیاد موقع تے عورتیں دے گانس کرنا ہوئے ہیں سپیج تے نچنا ہوئے ہیں انہیں چیزیں کو خواتین عام طورت جائے سمجھ دیں بلکہ قابل فخر سمجھ دیں کہ میں ایس طولہ گئے مزار تے گئی ہوں جہالت انتہائی نہج تک پہنچ چکی ہے جیرے چیز سارے واسطے حرام قطعی یہ ذرہ برابر بھی جائے سٹین سارے خواتین انہیں وہ حلال سمجھی کھڑی ہیں حالت حیز حالت نفاظ مسائل جیرے دور جاہلیت جھونے آنا آج بھی جیرہاں بچان دین مکمل دور انہیں دے اندر نظام اسلام دا نہیں چلتا پہا نظام جاہلیت دا چلتا لیکن جائے والے کوئی بچی عالمہ بڑھتے بھی نہیں ہے وہ کوئی علم ہونے کہ میرے باستے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے مقروح کیا ہے غیر مقروح کیا ہے میرے باستے صحیح عمل کیا ہے غلط عمل کیا ہے نماز ادا کی میں کرنے عام طورت جتنا بھی خواتین ان شاید کہیں کو نماز اندھی ہو گئے لیکن جیرے بچی درست نظامی نے علم کو حاصل کرتے بھی اندھیے اول کو آخر تک ان کو نماز بھی مکمل اندھی ہوں دیے روزہ حج زکاة اسلام دے سارے عراقین دی معلومات بھی ہوں دی تقریباً میری تعیید ہی کرے سوکے جاہے حج تے بنجو یا عمر تے بنجو انہیں لوگیں کو دیکھو جیرے نی جانتے دین کو اگے حج تے وطن بارہ لکھوں پہ خرچ کرتے گئے انہیں کو حج کرانتا پتہ کہنا وہ سی اڈے دیکھ سین اوپے کو دیکھ سین جی میں نالالا کرے سی یا عورتیں تو دیکھ سی جی میں عورتہ کرنیا پہا ہوسین اوے کرے سی نہ حج سہی کر سکسے نہ عمرہ سہی کر سکسے نہ پیسے ضائع کرتے واپس بڑھ سے لیکن جائے گئے دین دا علم خاص طور درس نظامی دا علم بندہ حاصل کریں قرآن دے لفظ پڑھیں میرے اللہ نے فرمایا کل میرا محبوب اپنی امت کو سمجھاؤ مالک کیا سمجھاؤ فرمایا حَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جیرے دین دا علم حاصل کرنا لیں ہی دے مقابل ساری قینات دے انسان مقابل حاصل کرنا لیں اتنا رہنا لیں لوگ اتنا حفظ پلندے دے حامل اللہ دے اتنا قریب تھی چکے ہونے فرمایا اللہ دے محبوب جتنا ہی مدر سے تم علم حاصل کرنا لیں ساری قینات اللہ کو اتنا محبوب ہے ہی واسطے میرے آقا نے فرمایا جائے ملے بندہ کوئی قرآن دی تلاوت کر رہے تو دوچہ بندہ دعا آتے ہونے مقابل منگے جتنا اللہ قرآن دی تلاوت آلے کو عطا کرے لیں اتنا دعا منگا نے کوئی عطا نہیں کرے نا یہ مشہور صحابہ اکرام دوچ طرز عمل نا عبادت پہ کرے نا کچھ اوہن جرے اللہ دی عبادت نوا فل مصروف ہے تو کچھ صحابہ اکرام اوہن جرے حق دین دا علم دے پہ گھندے پہ سکھ دے پہ سکھ دے پہ دین دے علم کو جائے محبوب کہنا آپ تشریف فرماتے ہیں آپ انہیں عابدین نال جنمہ گری نہیں فرمایا بلکہ ہنے لوگ نال میرے آقا تشریف فرماتے ہیں حضور ہنے لوگ دے کٹے بیٹھیں جرے دین دے علم کو سکھ دے بیہ ہم تس کہنے دے گویا کہ آپ نے اپنے عمل سمجھا دیتے اگر کوئی الحمدلللہ ہی ادارے بیچ در سے نظامی تعلیم خاص طور سارے بچی واسطے لڑک واسطے دیرین دے بال واسطے شروع تھی گئی ہے تا ہر بندہ بحثیت مسلمان کوشش کر جتنا ایسا کوشش سبول واسطے کریں سبول کم بچی دا ریزال کیا نکل دے تو سنجھ نیوزی الحمدللہ این وقت تقریبا اچھ دا بچی ہیں جنہیں درس نظامی علم حاصل کریں جنہیں ویچو ہی خوش نصیق بچی ہو ہے جنہیں مشکات درس نظامی علم مکمل فرمان بچی جنہیں تاہرہ بیبی والد ملک ممتاز حسین ترک میں انہیں کو سلام پیش کریں خراج تحسین پیش کریں مبارک بات پیش کریں ایک بچی قرآن باغدہ حفظ مکمل کی تحسی زنیرہ بی ملک منتاز حفظ مجنی علیہ انہیں بیٹی نے قرآن باغدہ حفظ مکمل کی تہ قرآن باغدہ حفظ مکمل کرا ون تے کتنا زور لگ دے پڑھاون پہ تقریبا میں اتنا آدھا کہ مکمل لفظ نال بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی محلت کرواتے تری سفارے بچے یا بچی دل لیتی یاد کرواتے رکھتے مکمل لفظ نال بیان نہیں کر سکتا ایک بچہ 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 مکمل کی تہ رہی وقت غیر آدھے دوپٹا کوشی مجمع مناسب نہ میں بنا کی صرف عوام دعا گن صرف والدین کو مبارکہ دے سو تو سا کوشش کرو اپنے ادارے دے دست وازو کرو تعاون کرو جی میں تو سا کوشش کی تعاون دی میری ابی لے کر رہن دی یہ انہیں لوگ واسطے جنہ نوکری آلے جنہ مہانہ اللہ نے آمد نہیں لیتے مہانہ آمد آلے کتنا کچھ کر سکتے اگر نہیں نمونہ دیکھنا ہوئے تو سالی بستی جام مسجد آتے دیکھ سکتے میں سبح سالی آپ جام مسجد نوکری چھوٹے چھوٹے بار جو شروع تھے مہانہ لودو سو روکہ تکم مر برانہ تکی گئے ضرور سبان اللہ دعوت دینا مہانہ کو ڈیٹھ سال اچھو نوکری آلے اتنا وقت کم کر سکتے باوجود ہی دیں کہ سالی فصلہ نہیں چاہ باوجود ہی دیں کہ عشر آلے زکاة آلے پوری عشر زکاة آدام پہ کریں دیں جنہ نتیجہ آج فصلے بھی صورت جیسے سال بڑے ہو یہ فصلہ پچھلے مہینے تک پندرہ نی پہلے تک ہر کو یاد آکے وار یاد بڑے روت تے دیں ساکھو سبک لیتے اس کے دیں اپنے اُس شکت زکاة میرے حق کو پورا آدھا کرتے دیں اللہ حق کو جامو مسجد خدمت پر تاکہ اچھت مکمل تھی ادارہ جی میں چلتا پہ مسافق طلباء نال طالبات نال درست نظام خاص شعب ورد دیں این نال بھی تسا کام ترے سو خصوصی میری التجائے جمعہ دی نماز بات جھولی ہو سی جرے تشریف فرمان نوے تیس کے سٹیج تک ضرور تسا آپ نے بڑی دیں اصال سواب واسطے حضور دیں میلاد دیں خوشی رکھا بندہ اللہ دیں خرچ کر رہے اللہ کو سکھ منگر واسطے میری آقا نے فرمایا بندے دیں ہر پریشانی اگر کوئی عمل دور کر سکتے تو صدق خیرات ہے اللہ جتنا بھی توفیق لے تو ساہی جھولی اپنا حصہ ملے سو اللہ تعالی اساتذہ کو بھی سلامت رکھے انتظامی کو بھی سلامت رکھے ساری جماعت محبت کو سلامت رکھے وماری یا عبت اللہ